مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے حضور شیئر کیجئے ان پر بھی نازل نہ ہو جیسا کہ پیچنوں پر اترا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوادی تھی کہ تم کو وہ نہیں دی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شیئر نہیں اس کے لئے بادشاہت ہے اور وہ واضح حق ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے بندہ اور اس کے رسول اور دوست اور سچے امین ہے اللہ نے آپ کو سارے جہان کے لئے رحمت اور دشمنوں کے لئے حجت بنا کر بھیجا آپ کی نشانیوں موجزوں اور دلیلوں سے تائد کی آپ کے ذریعہ جہالت سے سکھایا غلالت سے ہدایت دی اندھے پن سے بینائی اتا کی اور عمرہی سے راہ راست دکھلایا آپ کے ذریعہ اندھی آنکھوں بھرے کان اور بندلوں کو کھول دیا آپ کو ناخاندہ لوگوں کے لئے جائے امان بنایا اپنی بیسہ سے آپ کامل ترین اور بہترین صورت میں اپنے رب کے حکم پر قائم رہے حکمت اور اچھی نصیح سے اپنے رب کے راستے کی طرف بلاتے رہے اور لوگوں کے لئے ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئے دین کو انتہائی درجہ میں واضح کرتے رہے مسلمانوں ہم متنوع عبادتوں سے اللہ حلیم و حکیم کی عبادت کرتے ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جو بدنی ہیں جیسے نماز اور روزہ اور بعض وہ ہیں جو محض مالی ہیں جیسے زکاة اور بقیہ سارے صدقے اور ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ اسے اپنے جسم سے ادا کرتا ہے اور اس میں مال بھی خرچ کرتا ہے اور اسے مالی اور بدنی عبادت کہتے ہیں اور یہ اللہ کے محترم گھر کے حج کی عبادت ہے جس میں مسلمان اپنا سب سے قیمتی مال خرچ کرتا ہے اور اس میں سفر کی صعوبتوں اور مشقتوں کو برداشت کرتا ہے اللہ کے بندوں ان مابرکت دنوں میں مشرق و مغرب سے مسلمان اللہ کے حرمت والے گھر اللہ کے حکم کی فرما برداری اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں بلا شبہ حج دین کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اس عبادت کو اس طرح ادا کرنے کے لیے مسلمان جمع ہوتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا اس اجتماع سے بہت سے فوائد اور بھلائی و تقوی پر بہمی تعاون حاصل ہوتا ہے اللہ کے گھر آنے والے مسلمان جب اللہ کے حرمت والے گھر کے پاس اللہ سے اپنی قربت محسوس کرتے ہیں تو ان کی روحیں صاف ہوتی ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور اس محور کے پاس اللہ کی یاد میں ان پر خوشتاری ہوتا ہے جو ان تمام کو اپنی طرف کھینچتا ہے یہ وہ قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اپنا وہ علم پاتے ہیں جس کے تحت وہ سایہ حاصل کرتے ہیں چلتے ہیں اور جس کی طرف لوٹتے ہیں ایمان کا یہ ایمان کا علم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود بھرق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں یہ وہ عقیدہ ہے جس کے سائے میں نسل رنگ زبان اور ملک کے فرق چھپ جاتے ہیں وہ ایمان کے جھنڈے کے نیچے اتحاد کی قوت اور یک جہتی و یگانگت کا فائدہ پاتے ہیں اور اس اجتماع کی طرف بلانے والا اللہ کا یہ قول ہے اور لوگوں میں حج کی اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے لوگ تیرے پاس پاپی آدھا بھی آئیں گے اور دبلے پدلے اونٹوں پر بھی اور دور دراز کی تمام رہوں سے آئیں گے اور اس ملاقات کا بنیادی قائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقرر کیا اور اشارت فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا نہ کم میں نہ زیادہ میں نہ قول میں نہ عمل میں نہ جلوس میں اور نہ خالی خول اور نہ خالی خولی ناروں میں نیت اور عمل کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا ہے اور اس کے سوا سب کو چھوڑ دینا ہے یوں صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی صرف اسی کو پکارا جائے گا تحلیل و تکبیر تسبیح و تحمید اور تلبیہ و خضو کے ساتھ سکون و خشو سکینت و وقار اور ذلت و انکسار کے محول میں صرف اللہ کا نام لیا جائے گا میرے مسلم بھائی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور جان رکھئے کہ اللہ آپ کو ہر وقت اور ہر حال میں شب و روز دیکھ رہا ہے اپنے خالی کے ساتھ عدب کو لازم پکڑیے ان مقدس مقامات میں عدب کو لازم پکڑیے اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی حرمت کو پامال نہ کیجئے اپنے آگے اللہ کے لیے خالص شفاف نیک عمل بھیجئے جسے آپ اپنے سامنے روشنی کی مانند پائیں اور اپنے رف سے توفیق و ہدایت طلب کیجئے کہ وہی سیدھے راستے کی طرف لے جانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے حج کے مہینے مقرر ہیں اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے مل میں لاب کرنے گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے تم جو نیکی کرو گئے سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور اپنے ساتھ سفر خرج لے لیا کرو سب سے بہتر توشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہے اور اے اقل مندو مجھ سے ڈڑتے رہا کرو اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے مجھے اور آپ کو اس میں موجود جو حکمت ہے اس سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے آپ کے لئے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لئے ہر طرح کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے بلا شباہ ابہ حضادہ بخشنے والا اور رحیم و کریم ہے ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے اس نے ملع اعلیٰ یعنی معزز فرشتوں کے بیچ اپنے مکرم نبی کی تعریف کی اور ملع ادناک ان کے احترام تعظیم اور تقریم کا حکم دیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی اگلے پچھنوں کا معبود ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی اور حبیب محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں جو روشن ترین چہرہ اور خوب چمکدار پشانی والے ہیں درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی آل پر اصحاب پر اور تا قیامت جو ان کی پیروی کریں ان پر اما بعد اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے مسلمانوں اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اوپر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر اس کے بدلے دس بار درود بھیجے گا اور سعید بن عبداللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا صف سے افضل عبادت ہے اس لیے کہ خود اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں نے ایسا کیا اور پھر اس کا مومنوں کو حکم دیا جبکہ بقیہ ساری عبادتیں ایسی نہیں ہیں اے اللہ درود و صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرما اپنے بندے رسول محمد پر کیا ہی بلند مرتبہ ہے اور کیا ہی عظمت و شرف ہے اس کی حقیقت نہیں جانی جا سکتی وجود کے پہلو اسے دہراتے ہیں اور کائنات کے گوشے سر سے سر ملاتے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنے بندے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھو تعریف سے زمین و آسمان کی بیچ کی چیزیں روشن ہوتی ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا اس آیت سے اللہ تعالی نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی و موت ہر دو صورت میں عزاز بخشا ہے اپنے پاس ان کا مقام بیان کیا ہے اور اس سے ان لوگوں کے عمال کی خرابی سے آپ کو پاک کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سلسلے میں بری فکر رکھتے ہیں مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اقتداء آپ کی سنت کی پیروی آپ کے فضائل کی اشارت آپ کی صیرت کا تعارف اور اسلام کے اقدار و تعلیمات کو پھیلانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہ دین اسلام کو کچھ بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے اور جو آپ کے دین و حکم کی مخالفت کرے اس کے لیے ذلت و رسوائی کو مقدر کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین سے نوازا ہے تمام لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے اور مزاک اڑانے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ ہی کافی ہے تاریخ میں وہ آفتیں معروف ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی ہلاکت کا سبب ہوئیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدے کا حسر سے نوازا اور آپ کے دشمن کو ہی لاوارث اور بے نام و نشان کر دیا ضروری ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے اس مجرمانہ گستاخی کی مضمت اس طریقے کے مطابق ہو جسے اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت میں مقرر کیا ہے میں دنیا کی حکومتوں اور عالمی تنظیموں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو جرم قرار دیں مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی باتوں اور اپنے کاموں کو اسلامی احکام کے مطابق انجام دو اللہ کی توحید اور اس کی فرما برداری پر جمع رہو کامیاب ہو جاؤ گے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ دین کے دشمن کو تباہ کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ دین کے دشمن کو تباہ کر اپنے موحد بندوں کی مدد فرما اے اللہ اپنے دین کتاب اور نبی کی سنت اور مومن بندوں کو غلب آتا کر اے اللہ ہمارے ملکوں میں ہمیں ہمارے ملکوں مومن سے نواز اور ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اے اللہ حق کے ساتھ ہمارے سربراہ کی تعیید فرما اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنے کتاب کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اے اللہ حاجیوں کی حفاظت فرما اور ان کو حج کرنے کے بعد بحفاظت ان کے گھر تک پہنچا اے اللہ اور جو لوگ ان کی خدمت میں لگے ہوں ہیں اے اللہ ان کو بہتر بدلوں سے نواز اے اللہ مسلمان مرد و عورتوں کو بخش دے زندہ مردہ سب کو بخش دے اے اللہ تُو اللہ ہے تیرے سبا کوئی معبود نہیں اے اللہ تُو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں اے اللہ تُو غنی اور ہم فقیر ہیں اے اللہ بارش برسا اور ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا اے اللہ ہمیں سیرا کر اے اللہ ہمیں سیرا کر اے اللہ بارش برسا اور ہمیں سیرا کر اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تُو اپنے فضل سے ہمیں محروم نہ کر اے اللہ خوب بارش برسا اللہ کے بندو اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کا اور قرابتداروں کو دینے کا تم کو حکم دیتا ہے اور فہشہ اور منکر سے روکتا ہے اللہ تبارک و تعالی تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو تم یاد کرو اللہ تبارک و تعالی تمہیں یاد کرے گا اس کا شکر ادا کرو اس کی نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور بھی نوازے گا اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو